مقامات کی سیر آج خواب سار آپ کو ایک اور اہم جگہ پکاڈلی سرکس کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہے تو لیجئے پکاڈلی سرکس کا مختصیت عارف سنیے سب سے پہلے تو آپ پکاڈلی سرکس کا نام رکھنے کی وجہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ نہ تو کسی اہم سیاسی مذہبی یا سماجی شخصیت کے نام پر ہے بلکہ یہ ایک عام لوکل دردی روجر بیکر جو ستروی سری میں مختلف قسم کے جہالردار کالر یعنی فریل کالر بنانے میں مشہور تھا اور اس کے کالر پورے یوکے میں ہر جگہ پسند کیا جاتے تھے اور جبکہ سرکس سے مراد دارہ ہے اگرچہ اس سرکل کو ملانے والی سڑکیں مل کر اسے مکمل کرتی ہیں مگر اسے راؤنڈ آباؤٹ نہیں کہا جاتا بس دوستو یہ تھی پکاڈلی سرکس کے نام کی کہانی اب دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اس جگہ کی کشش کا باعث ہیں کون کون سی ہیں سب سے پہلے دا سٹیچو آف ایروز یونان کا دیوتا انٹروز جسے دا انجل آف کریسچن چیریٹی کہا جاتا ہے ایروز اس دیوتا کا بھائی تھا مگر در حقیقت یہ ایروز کا مجسمہ نہیں ہے ہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس مجسمے کو ایلبرٹ گلبرٹ جو ایک مشہور مجسمہ ساز تھا اس نے بنایا تھا اس نے اس مجسمے کو بنانے کے لیے الومینیم دھات کا استعمال کیا تھا جو اس زمانے کی ایک بہت ہی قیمتی دھات تھی اس کے اوپر جو آپ ونگ ٹوپ سٹیچو یعنی پروں والا برہنہ مجسمہ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ایسائیوں کے دیوتا دا گارڈ انٹروز کا ہے اکثر لوگ اسے ایروز کا مجسمہ بھی تصور کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں جرون بھائی تھے یعنی دونوں ٹوینز تھے ناظرین اس جگہ کی اہمیت ایڈورٹائزمنٹ بورڈ کو بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنے دیوتاوں کی پریستش یعنی پوجہ کرنے کے لیے اس جگہ اکٹھے ہوا کرتے تھے حکومت نے اس جگہ کو بل بورڈ بنا دیا تاکہ مختلف اشیاں کی مشہوری جلد پورے ملک میں ہو سکے عرصہ قدیم سے یہ جگہ ایڈورٹائزمنٹ کیلئے اسمال کی جا رہی ہے بھڑکیلے تنگو والے اشتہار اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے نظر آتے ہیں سب سے پرانے اشتہاروں میں آپ کو ککولا کا اشتہار نمائی نظر آتا ہے اس جگہ اشتہار دینے کی قیمت بہت زیادہ وصول کی جاتی ہے